دیر سپرنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے دی کریمرل انٹیمیڈیشن جسے ہم اردو میں دھمکی مجرمانہ دھمکی یا تخویف مجرمانہ کہتے ہیں اگر آپ اپنی کوئی اف آئی آر ایسی درج کروانا چاہتے ہیں جس میں آپ یہ کسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا میں تمہیں ہرٹ کال کر دوں گا میں گھر کو جو ہے وہ آگ لگا دوں گا پروپورٹی کو نقصان پہنچا دوں گا اگر آپ نے یہ کام کیا یا یہ کام نہ کیا انڈرسٹینڈی سو کسی بھی آنگ آفول ایکٹ کے لیے وہ آپ سے جو ہے وہ الیگل ایکٹ کے لیے آپ کو تھرکٹ کر رہا ہے تو پھر اس کی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جیسٹرینڈز آپ کو کچھ اسینشل انگریڈینز کا پتہ ہونا چاہیے وہ اسینشل انگریڈینز اگر آپ کی اپلیکیشن اور اپلی اپی ایف آئی آر کا حصہ بنیں گے تب جا کے جو ہے وہ آپ کی جو ایف آئی آر ہے وہ ایک کریمنل انٹیمیڈیشن کی ایف آئی آر کہنوائے گی ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ تمام ہمارے جو پبلک ایٹلارج کے لیے بھی ہے ہمارے سیول جیز کے لیے بھی اور ہمارے ایڈی ڈی پی کے لیے بھی ہے سو ڈیو سٹوڈنز سب سے پہلے ہم نے یہ لیکھنا ہے کہ یہ جو کریمنل انٹیمیڈیشن ہے اس سے ریلیٹیڈ ہمارا دوز کون کون سا ہے کہاں سے ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے سو ڈیو سٹوڈنز سیکشن پانسو تین پاکستان پینل کورٹ پانسو چھے اور پانسو سات پاکستان پینل کورٹ ایٹین سکسٹی سو پی پی سی کے یہ سیکشن ہے جو کہ کریمنل انٹیمیڈیشن کی ڈیفنیشن اور اس کی پنشمنٹ سے ریلیٹیڈ ہیں اگر ہم بات کریں ڈیفنیشن کی تو ڈیو سٹوڈنز پانسو تین ہے سیکشن ہمارے پاس پاکستان پینل کورٹ کا جو کہ کرمیرل انٹیمیڈیشن کے تمام اسینشن انگریڈیلز کی بات کرتا ہے اور اس کے دعویٰ سیکشن پانسو چھے ہے اور پانسو ساتھ ہے جو کہ ڈیو سپرنٹس کرمیرل انٹیمیڈیشن کی جو ہے وہ پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں اوکے سو ہم جو ہے وہ ڈیو سپرنٹس باری باری دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ ایف آئی آر کروانی ہے یا ہمیں یہ کوسٹن آتا ہے تو ہم یہ کوسٹن جو ہے وہ کیسے ہر کر سکتے ہیں اس کے اسینشن انگریڈیلز کون کون سے ہو سکتے ہیں کون سیاہم باتیں ہیں جو ہم نے یاد رکھنی ہے سو ڈیو سپرنٹس میں نے جو ہے وہ اس کوسٹ کو میں تین حصوں میں بیان کروں گا پہلا حصہ ہم یہ دیں گے قائمس آف تھریکٹ سو یہ نہیں تھریکٹ کس قسم کا اس کو دیا جاتا ہے تو پھر وہ کرمیرل انٹیمیڈیشن ہوتی ہے دوسرا جو ہے وہ ہے انٹینشن اور پرپس بہائنڈ تھریکٹ اس تھریکٹ کے بہائنڈ انٹینشن اور پرپس یا منزری اس کا کیا ہے یہ بھی دیو سپرنٹس آپ کو اب تک ہائیلیٹ کریں گے تیسا جو کنسپٹ ہم یہاں پہ آپ کے لیے بیان کریں گے دیو سپرنٹس وہ یہ ہوگا کہ what does not amounts to criminal intimidation کہ کونسی چیزیں ہیں جو کہ criminal intimidation کا حصہ نہیں ہوتی انڈرسٹینڈی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غور سے سننے سارے لیکچر دیکھنا اور اپنا ریٹر مٹیریر آپ نے پاس ہر کیے گا so come to the lecture next number one sir there must be a threat to another there must be a threat to another کسی کو threat ہونا چاہیے explanation یا سرنٹس باغنے کرتے ہیں threat must be causative of injury threat must be causative of injury threat must express the injury یعنی threat اور injury دونوں ہوں تو پھر criminal intimidation ہے اور وہ threat to injury کس کو ہو to his person اس کی body کو to his reputation اس کی owner کو to his property اس کی جو جائداد ہے چاہے movable ہے یا invoable ہے آگے چلتے ہیں threat to the person to another with any injury to anyone in whom the person threatened is interested ٹھیک ڈی person threatened interested یعنی جو person threatened ہے وہ جس میں interest رکھتا ہے اس کا کوئی blood relation ہے تو اس کے بارے میں اگر دھنکی دی جا رہی ہے اس کی پرسر کے بارے میں یا اس کی property کے بارے میں دی جا رہی ہے تو یہ بھی criminal intimidation ہوتا ہے next threatening to another to endure the repetition of any deceased person in whom person threatened is interested جو person threatened ہے اس کے کسی deceased کے بارے میں اس کو threat کیا جا رہا ہے اس کی repetition کے بارے میں اس کو threat کیا جا رہا ہے تو یہ بھی new students ہے وہ ہمارا criminal intimidation میں فال کرتا آگے ہم نمبر two پہ ڈیئر سٹوڈنٹس دیکھ نا ہے کہ what are the intention and what are the purpose behind the threat in threat in behind جو ہے وہ purpose کیا ہو سکتا ہے ہماری ڈیئر ایس ڈیئر ایس ڈیئر یعنی جس کو threat دیا جا رہا ہے اس کے لئے خطرے کی گھنٹی بڑھا جا رہی ہے اس کے لیے کچھ شبیح جو سنگین نتائج ہیں اس کا اس کو کہا جا رہا ہے to do an act which is not legally bound to do ٹھیک ہے to do an unlawful act اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کوئی unlawful act کریں thract دیا جا رہا ہے and to omit to do an act which person threatened is legally entitled to do یعنی جس کا وہ حق رکھتا ہے کرنے کا اس کو اس سے روکا جا رہا ہے omit کیا جا رہا ہے as a means of avoiding the execution of threat such threat اور وہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ threat سے بچ سکتے ہیں so dear friends one by one اب ہم ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا so number one is the there must be a threat to another ٹھیک ہے so کہتا ہے کہ threat to another ہونا چاہیے کسی کو threat cause ہونا چاہیے so what do you make by threat اس پاریل میں dear friends ہمارے پاس ایک ایسلا ہے 1988 پی سی آر اینجے one five six zero بشاور دریان خان بنام سرکار بہت اہم جو ہے وہ ڈیو سپیرٹ سے ایک کیس لا ہے جس میں threat کی جو ہے وہ definition لکھی ہوئی ہے threat کے بارے میں ایک concept دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں تو وہاں پہ ڈیو سپیرٹ پہ ہے وہ threat کے بارے میں انہوں نے کیا کہا وہ کہتے ہیں to indicate the danger to indicate the danger کسی کے لیے جو ہے وہ خطرہ پیدا کرنا یا کسی کے لیے جو ہے وہ خطرے کی بات کہنا کسی کے لیے کوئی سنگین نتائج کی بات کہنا یہ dear students جو ہے وہ threat ہوتا ہے پھر دوسرا میں کہا it is a declaration or indication of an intention to inflict a punish or hurt to someone ٹھیک ہے نہیں کسی کو صدا دینے یا کسی کو hurt کرنے کی نیت سے جو ہے کچھ الفاظ کہے جائیں کچھ جو کسی چیز کا اظہار کیا جائے تو یہ threat ہوتا ہے understand me next تو جو citation ہے اس کو پڑھ لی دیئے گا konceptیس کے اندر موجود ہے threat must be causative of injury threat must express the injury threat must be equipped with injury ٹھیک ہے threat جو ہے اس کے ساتھ injury بھی کافی ہونا چاہیے اگر صرف threat دیا جارہا ہے تو یہ these students criminal intimidation نہیں ہوتی ہمارے پاس یہ کیسلہ ہے 2007 YLR 241 لہاو جاوید گوھر جاوید بنام سرکار اس کے اندر ڈیئے سپرنٹس جو ہے وہ بڑا category اس concept کو دیا گیا ہے کہ threat must be expressing of injury یعنی threat کے ساتھ injury کا ہونا ضروری ہوتا ہے اگر صرف threat ہی ہے تو یہ criminal intimidation نہیں ہوتا اس کے اندر جو مثال ڈیئے سپرنٹس وہ میں آپ بتاتا ہوں کس کے اندر خیال کیا ہوا مدعید نے ارزام لگایا کہ 18 لوگ ہیں جو ایک گاؤں میں اکٹھے ہوئے اس گاؤں کا کوئی چوک ہے کوئی چراہا ہے وہاں پہ یہ کھڑے ہیں میں وہاں سے جناب جاتا ہوں تو مجھے پکڑ لیا جاتا ہے ہوائی فائننگ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جناب آپ کو آج قتل کر دیا جائے گا مار دیا جائے گا انڈرسٹین جی اور وہ بھاگ جاتا ہے اس کو دو witness دیکھ لیتے ہیں اس وقوع کو یہاں پہ دی اس پرنٹس اگر ہم دیکھیں اس concept کے اندر جو انہوں نے جو message دیا تھا یا جو بات کہی گئی تھی اس کے اندر وہ تھی کہ جی ایک تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں وہاں پہ انہیں گالیاں دیں وہاں پہ کوئی ہوائی فائننگ کی ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا آج تو میں وہاں سے بھار نکلتا ہوں تو یہ اگر ہم concept دیکھیں تو لا یہ کہتا ہے اس کے اندر یہ حماد ہے جو ہی ہے انگر بل ہور ہائی پورٹ نے کہا کہ یہ criminal intimidation نہیں ہوتا کیونکہ criminal intimidation کے ساتھ ضروری تھا کہ کوئی injury کا بھی concept موجود ہوتا یہ صرف threat ہے تو injury اس کے ساتھ نہیں کی گئی تو injury constitute ہو تو تب threat جو ہے وہ criminal intimidation میں فال کرتا ہے تو اب چلتے ہیں کہ یہ injury ہے کیا injury کے بارے میں ہمارا ایک بہت زبردست lecture upload ہے یوٹیوب کے اوپر definition of injury وہ ضرور دیکھ یعنی threat پہلا دیا گیا کسی کو to his person to his person تو یہ وہاں پہ اس کی باڈی کا ذکر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو threat دیا جا رہا ہے کہ آپ کی باڈی کو نقصان پہنچا جائے گا آپ کو جناب کو قتل کر دیا جائے گا آپ جناب گریویس ہرٹ کال کر دی جائے گی لیکن یہ کہہ دی نقصان یہ سیمپل کہ دی کہ قتل کر دوں گا تو یہ جو ہے وہ جو ہے وہ کریمنل انٹیمنیشن کے زمراہ میں نہیں آتا اس کے ساتھ پرپس بھی ہونا چاہ پرپس دی فیم کرنے چاہ پرپس زمراہ میں آتا ہے پرپس 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 مویبل اور مویبل دونوں کی بات ہو رہی ہے پرپس مویبل بھی ہو سکتی ہے پرپس مویبل بھی ہو سکتی ہے ٹھیک پرپس 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 ایسی پرپس جو پرپس مویبل مویبل تو یہ بات جو ہے وہ قریباً انٹیمیڈیشن میں آتی ہے چونکہ دھمکی پراپرٹی کی ہے تھریکٹ انجری آف پراپرٹی پرپرس بہینڈ آف اس تھریکٹ یہ تینوں ہیں اس کے اندر موجود اس بک اللسٹریشن کو دیکھیں یعنی تھریکٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر کو تھریکٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر کو نقصان پہنچایا جائے گا انجری پہنچائی جائے گی تھریکٹ میں انجری ہو گیا یعنی آگ لگانے سے گھر کو تباہ کیا جائے گا پرپرس یہ ہے کہ سیبل سوٹ فائل نہیں کرنا سو تھریکٹ انجری اور پرپرس یعنی انٹینشن تینوں چیزوں مل گئی تو پھر انہوں نے جا کے کریمرل انٹیمیڈیشن بنایا اگر یہی ہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی تو یہ بات نہیں ہے یہ تھریکٹ میں انجری ضرور ہو سکتا اس کے بہائنڈ جو ہے وہ پرپرس نہیں ہے سو سیمپل تھریکٹ ڈاز نٹ کانسٹیٹوٹ ڈا آفینڈس انڈر سیکشن فائل زرور تھری نیسٹ اڈیشن یہ یہ سائیٹیشن پہ آپ کو لکھواتے آگے چل پہی تھریکٹ تو اینڈر ویڈ اینی انجری تو اینی ون این ہوم دا پرسن تھریکٹ اوپر کے جو بات ہو رہی تھی نمبر وان اور نمبر ٹو میں ہم نے یہ کہا کہ اسی پرسن کو جو ہے وہ تھریکٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم بات دیکھیں تو ایک اے میں بی کو جو ہے یہ دھمکی لگا دی ہے یہ تھریکٹ ویڈ انجری الاؤگ ویڈ پرپس یہ کہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا یا یہ کام تم نے کیا تو جناب اس کے نتائج جو ہیں آپ کے ریلیٹیوز آپ کے جو بلڈ ریلیشنز ہیں آپ کے وہ تمام پرسن جن میں آپ انٹرسٹڈ ہیں ان کو اس کا خمیازہ بھتنا پڑے گا یعنی ان کو ہم ان کی پرسن کو ان کے پرسن کو اور ان کی پروپرٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دے گے یہاں پہ میں یہ بات اہم جو ہے وہ بتاتا جاؤں کہ یہاں پہ تین کے تویف پرسن ریپورٹیشن انس پروپرٹی جب اس کی اپنی بات ہوئی اور جب اسی انٹرسٹڈ پرسن یعنی بلڈ ریلیشنز کی بات ہوئی اس کے جو جو ہے وہ پرسن کی بات ہوئی جن میں وہ اپنا کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے جن کے ساتھ ان کا کوئی لاب اینڈ پرسن ہے تو یہاں پہ صرف اس کے پرسن کی بات ہوئی یہاں پہ صرف اس کی پروپرٹی کی بات ہوئی اندرسٹینڈی آپ کی ٹیکس بک کے اندر یہ بات موجود ہے تو اگر اس کو یہ دھنکی بھی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا یا یہ کام نہ کیا تو پھر دیکھ لینا ہم آپ کے بیٹے کو ہم آپ کے بھائی کو ہم آپ کی سسٹر کو ہم آپ کی وائف کو ہم آپ کی مدر کو ہم آپ کے جو ہے وہ فادر کو ہم آپ کے جو ہے وہ نینہ کو ہم آپ کے دادا کو ہم آپ کے فلاں کو فلاں کو نقصان کو ہنچائیں گے انہ 아니야 جی تو یہ اگر کہہ رہا ہے کہ نقصان پہنچائیں گے اس کی باڈی کو نقصان پہنچائیں گے اس کی پراؤپرٹی کو تو یہ اس پرسن کو تھریٹ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے جو لگ بنز ہیں آپ کے جو پررڈیشنز ہیں ان کی پرسن یعنی ان کی باڈی اور ان کی پراؤپرٹی کو نقصان پہنچا دیا جائے گا اگر آپ نے یہ کام کیا یا یہ کام نہ کیا انہیسٹینڈی تو یہ ہی تھا بھی یہاں بھی جو کن سب تھا تھرڈ پرسن کے حوالے سے ہمارے پاس تو چوتھا تھرٹی جو ہے کہ ایک پرسن ہے اے ہے ایک پرسن اس کو بھی جو ہے وہ یہ تھرٹ دے رہا ہے کہ آپ کا جو ڈسیزڈ پرسن ہے یعنی آپ کا کوئی اگر کسی کا کوئی بیٹا جو ہے وہ مر چکا ہے بیٹی ہے جو ہے وہ اس کی بائیف ہے یا اس کا والد ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کی بہن ہے یا اس کی مدر ہے یا اس کا دادا ہے یا اس کا نانا ہے جو کہ جن کے ساتھ وہ انٹرسٹ رکھتا ہے یہ بات وائیڈر کنسیپٹ میں جاتی ہے بلاڈ لیشن سے باہر نہیں کریے وائیڈر کنسیپٹ میں انٹرسٹڈ اس کے اباؤ جدار جو مرے ہوئے یا جو میں نے پہلے کہہ دیا سب لوگ اگر کوئی مر جاتا ہے ان میں سے تو اس کی بابت میں ان لوگوں کو ڈیف ہم کروں گا جس سے کس بندے کو جو ہے وہ ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر کوئی تکلیف ہو تو یہ بھی دیسٹرینٹس جو ہے وہ کریمیرٹ انٹیمنیشن کے ذمرا میں آتا ہے انڈرسٹرینڈی؟ سو یہ والی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ کسی کے ڈیسیزڈ پرسن جس میں وہ انٹرسٹ رکھتا ہے اس کی ریپوٹیشن کو اگر ہام کاز کیا جائے گا اس کی ریپوٹیشن کو اگر خراب کیا جائے گا اس کو ڈیف ہم کیا جائے گا مرے ہوئے کی بات اخلاف باتیں کی جائیں گی تو پھر یہ بھی کریمیرٹ انٹیمنیشن میں آتا ہے انڈرسٹرینڈی؟ نیچ سو یہ تھا ہی ہمارا ٹائیلز آف تھرٹس اس چار چیزوں کے انڈرڈسٹرینڈس ابھی میں نے تھرٹ میں انجری کی بات کی ہے سو تھرٹ انجری اب ہم چلتے ہیں انٹینشن بہائنڈ دیز تھرٹ ٹھیک ہے سو انٹینشن کیا ہونی چاہیے یہ انٹینشن اگر نہیں ہوگی تو کریمیرٹ انٹیمنیشن کسی صورت بھی نہیں ہو سکتی یہ بات میری یاد رکنی ہے اب جو ہیڈڈسٹرینڈس ہم لیکچر کی اہم زون کے اندر ہیں جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ صرف تھرٹمنیڈ انجری ہی کانسٹیٹوٹ نہیں کرتا اس کے ساتھ آپ کی انٹینشن اور آپ کی پرپس بھی ہونا ضروری ہے تو یہاں میں میں نے لفظ لکھا ہے منزری منزری کا مطلب یہ ہے that is the criminal intention ٹھیک ہے تو یہ criminal law کا ٹھیک ہے یہ criminal law کی ایک جویس پرڈنس ہے یہ بات منشن ہے the intention must be criminal ٹھیک ہے اس کی intention جو ہے وہ bad ہونا ضروری ہے اگر intention bad نہیں ہوگی تو یہ تو اتھینسی کانسٹیٹوٹ نہیں کرتی so intention جو ہے وہ جو ہے وہ criminal ہونی چاہیے understand this intention جو ہے وہ bad ہونی چاہیے تو یہاں میں یہی باتیں ہیں so ان چیزوں کو اس intention کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے کیا ہے جی to cause alarm to person threatened ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ person threatened کو alarm کیا جائیں اب یہ جو alarm ہے یہ کیا ہے alarm کا مطلب وہ ہوتا ہے جی death call کرنا کسی کو death کی دھمکی دینا آگے جی کسی کو greenest hurt کی دینا ٹھیک ہے جس کو destruction of property کی دینا کسی کو جو ہے to impute unchastity of a woman یعنی کسی کے اوپر جو ہے وہ وہودہ الزام لگا دینا ٹھیک ہے جی کہ ہم آپ کے بارے میں یہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کر دیں گے یا لوگوں کو بتا دیں گے understand this تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ اس کو alarm کرنے کے حوالے سے ہیں اب اس alarm کے بہائن جو ہے وہ ہمارا purpose کیا ہے ٹھیک ہے ہم کسی کو alarm کر رہے ہیں تو اس کے بہائن ہمارے دو پرپس ہونے چاہیے پہلا پرپس کیا ہے to do any act which he is not legally bound to do not legally bound to do ٹھیک ہے ہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس سے کوئی unlawful act کروا رہے ہیں ٹھیک ہے ہی not legally bound to do کسی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کریں لیکن وہ کام کرنے کا قانونی طور پر پابند نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس سے کوئی illegal act کروا رہے ہیں کوئی unlawful act کروا رہے ہیں understand ڈی سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ threat دیا injury کے ساتھ injury کرنے میں اور ساتھ پرپس یہ ہوا کہ ہم نے اس سے کوئی unlawful act کروانا ہے ٹھیک ہے اب پورے کی پوری criminal intimidation یا criminal intimidation کی jurisprudence جو ہے وہ آپ کو اب سمجھ آجانے چاہیے threat بھی دینا ہے threat بھی ہوا threat with injury ہوا ٹھیک ہے injury body کو repetition کو اور property کو نقصان پہنچائیں گے اور ساتھ purpose یہ ہوا کہ کوئی unlawful act کریں to do an unlawful act understand ڈی تو یہ تینوں اگر آپ نے اپنی اف آئی آر کے اندر یہ تینوں چیزیں لکھوائی ہیں یہ تینوں چیزوں کا تذکرہ ہے تو پھر ڈیئر سوئرنٹ صاحب کی criminal intimidation ہوتی ہے اگر آپ نے اپنا purpose نہیں لکھوایا آپ نے threat away injury ہی کر دیا ہے تو کسی بھی سورج جو ہے یہ criminal intimidation کی اف آئی آر نہیں ہو سکتی ہے اگر ہوئی بھی ہے تو وہ ڈیئر سوئرنٹ اس کے جو ڈیڈینٹس ہیں وہ کانسٹیوڈ نہیں کرتے وہ پانسو چھے یا پانسو تین کے اندر فال نہیں کرے گا اس کے بارے میں ڈیئر سوئرنٹس تو ہے ہم آپ کے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ کیسلا لے کے آ رہے ہیں جو کہ ہم نے آپ کو بتانے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس کیسلا ہڈیئر سوئرنٹس وہ دو ہزار دس ایمبرلی اس سے لیٹی بھی ہم اس کو ایکسپلین کرنے لگے ہیں دو ہزار دس ایمبرلی تین سو تیرہ لاہور اوکے لی دو ہزار دس تین سو تیرہ لاہور فیدہ حسین بنان سرکار فیدہ حسین بنان سرکار اوکے لی اس کیسلا کے اندر ڈیئر سوئرنٹس ساری جوئرسپوڈنٹس جو ہے وہ منشن کر دی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سیمپل تھیٹ ڈاز نٹ کانسٹیٹوٹ ڈا افینس انڈر سیکشن فائیب زیرو تھری انلیس 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 ایت وان کاؤز تو دیکھ پرسن تو دو اینی ایکٹ ویچھ ایس نوٹ لیگلی باوند تو دو اس سائیٹیشن کے اندر اس پریسیڈن کے اندر یہ بات خیل ہو گئی ہے کہ جسٹ تھریٹ جو ہے وہ کریمیرل انٹیمیڈیشن کا کونسپٹ نہیں دیتا تھریٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیئر سوئرنٹس یہ پرپر یا یہ انٹینشن یا یہ منزلی ہونا ضروری ہے کہ آپ کسی کو انلافول ایکٹ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اور وہ آپ کی دھمکیوں میں آکے ایز ای مینز آف اوائیڈنگ دا ایگزیکوشن آف ساتھ تھرٹ اور وہ آپ کی دھمکیوں میں آکے وہ کام کرتا ہے تو یہ کریمیرل انٹیمیڈیشن ہے اندرسٹینڈیو وہ دھمکی کے نتائش سے بچنے کے لیے وہ کام کرتا ہے تو پھر یہ کریمیرل انٹیمیڈیشن کے زندرہ میں آتا ہے اندرسٹینڈیو سو اس سائیڈیشن کو ڈیئر سوئرنٹس کے ہوا آپ نے غور سے پڑنا ہے جس میں وہ تھرٹ انجری اور انٹینشن یا پرپس کی بات کرتا ہے ایک اور ہے ڈیئر سوئرنٹس ہمارے پاس وہ بھی لکھ لیجئے گا دو ہزار دس ایم ایل دی ٹو نائنٹی ون لاہور اور اس میں حضیم منظور احمد بنام سرکار یہاں پر اس سائیڈیشن کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے ایک ہے ڈیئر ہمارے پاس نائنٹی نائنٹی ایک پی سی آر ایل جی ٹو سیون زیرو لاہور اور یہ ہے ڈیئر سید علیہ صغر شاہ بنام سرکار انڈرسٹینڈی تو یہ ساری پائلیٹ لئے سوئرنٹس کے اندر یہی جو ریسپرنٹس لکھی ہوئی ہے کہ سمپل تھریٹ دوسنٹ کانسٹیٹوٹ دیفرنس انڈر سیکشن فائی زیرو تھری ایٹ مست بی ایک ویڈ دی ٹو دو این انڈا فول ایکٹ آگے چلتے ہیں جس کے بات یہ سوئرنٹس کہ اب ہم نے جیسے ہمٹی اس سوئرنٹس ایک مثال کو یہ دے دی کہ اس کے ساتھ انڈا فول ایکٹ کا ہونا ضروری ہے سو اب میں ایک اور ایک مثال آپ کو یہ دینے لگا ہوں کہ انڈو ڈو اینڈا فول ایکٹ یہ ہوتا کیا ہے اس کی بھی تو کوہمیں مثال دینی چاہیے نا ٹو ڈو اینڈا فول ایکٹ کہ یہ کیس کونس آنڈا فول ایکٹ ہے جو اسے تھٹ دیکھ کے کروایا جاتا ہے اس کے بارے میں بڑی مشہور و معروف جو ہے وہ ڈیو سوڈنٹس ہماری جو ہے ایک سائٹیشن ابھی لیٹسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس مجود ہے اس کو لکھ لی جئے گا وہ ہے دی دو ہزار اکیس اوکی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہے اور یہ بائی ایل آر اور یہ ہے کوئٹہ ٹھیک ہے نہیں اور یہ کوئٹہ کی ہے دی طیب رضا بنام سرطا طیب رضا بنام سرطا اوکی نہیں بہت امپورٹنٹ کیس لہا ہے یہ سمجھانے لگا ہوں تو دو این انلافول ایکٹ تھرٹ تو ڈو ان انلافول ایکٹ کیا ہوتا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون دو ہزار اکیس ویل آر ون ٹو نائن ون کوئٹہ یہ نہیں بلوچستان ہائی کورٹ کی پریسننٹ ہے طیب رضا بنام سرکار انڈرسٹین یہاں بھی کیا ہوتا ہے نیر سوڈنٹس ایف آئی آر ہوتی ہے ایک دو سو چورانویں تین سو چھہتر تین سو ستہتر تین سو پچھتر اور پانسو چھے یہ سارے جرائن پر مشتمل ایک ایف آئی آر ہوتی ہے جس میں الزام لگایا جاتا ہے کہ کچھ بچی ہے لیڈی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ مائنل گلز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا جاتا ہے سیکچولی جو ہے وہ ان کو سارٹ کیا جاتا ہے ان کا جو ہے وہ پسٹل کے زور پر ان کی نازیبہ تصویر بنائی جاتی ہے پسٹل کے زور پر ان کی ویڈیو جو ہے وہ نازیبہ ویڈیو بنائی جاتی ہے اور پسٹل کے زور پر ان کو سیکچولی جو ہے وہ آسولٹ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے پانسو سیکشن پانسو چھے انہوں نے سیکشن کیوں یہاں پہ اٹریکٹ کیا یہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں بچیوں کا جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ جو ایکیوزڈ ہے تیب رضا جس کا نام ہے بنام سرکار تیب رضا نے پسٹل کے زور پر ہمیں جو ہے وہ مجبور کیا ہے اور ہمیں تھریٹ بیا ہے کہ اگر آپ نے یہ میرا کام نہ کیا تو پھر جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ مار سکتا ہوں میں پھر یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سیڈیسلی کوئی سنگین جو ہے وہ نتائج آپ کو بھٹنے پڑیں گے تو اس پسٹل کے زور کے اوپر وہ ان سے ٹو ڈو این آن لاف اولیکٹ کروا رہا ہے یعنی نازیبہ تصاویم نہیں بنا سکتے یہ بنائیں گے تو یہ ان لاف اولیکٹ ہوتا ہے اور اگر آپ نازیبہ جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو پھر یہ بھی ان لاف اولیکٹ کروا رہے ہیں آپ کسی سے آپ سیکچولی حراس کسی کو کر رہے ہیں پسٹل کے زور سے تو یہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ کسی ان لاف اولیکٹ کے کرنے کے اوپر کہہ رہے ہیں اگر کسی کو جو ہے وہ پسٹل کے زور پر جناحر اس کو زنات کی طرف آپ لے کے جا رہے ہیں تو یہ بھی آپ اس کو جو ہے ایک آنلافولیکٹ کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں تو اس سائٹیشنز کے اندر جو ہے پانسو چھے کا جو اطلاق ہے وہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ پسٹل کے زور پہ جو ہے وہ جو ہے ان کی جو تصویر جو ہیں وہ بنائی گئی ہیں جو کہ ایک آنلافولیکٹ ہے انڈرسٹینڈی سو اس کیس لاکو نیسٹرنز ضرور آپ نے پڑھنا ہے آپ کو یہ کنسٹرٹ مل جائے گا کہ آنلافولیکٹ کیا ہوتا ہے انڈرسٹینڈی ایک اور اس کے اندر ہم مثال دیکھ لیتے ہیں کہ کہ جو ہے وہ ایک بندہ ہے وہ وامڈا کا کوئی میٹر ریدر ہے اس سے اس کو جناب تھریٹ کر رہا ہے کہ اگر تم نے جو ہے وہ میرا میٹر جو ہے وہ ایدھر ادھر نہ کیا تو میں تمہیں نوپلی سے نکلوا دوں گا ٹھیک ہے میرے ریسورسز بنے یا تم پہ کرپشن کا الزام لگا دوں گا ٹھیک ہے یا میں تمہیں مار دوں گا یا میں تمہیں گریویس ہٹ کروں گا یا میں تمہاری جو ہے وہ گاڑی کو جلا دوں گا یا میں تمہارے گھر میں آگ لگا دوں گا یہ وہ ٹھیک ہے یا تمہارے بچوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا دوں گا تو یہ اس کو جو ہے وہ تھریٹ دیا جا رہا ہے واپڈا تھارٹن کے کسی آفیشلز کو ٹھیک ہے تو یہ دیسورنٹ سے ہے وہ پانسو چھے کے اندر کانسٹیٹوٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے چونکہ اس سے انلافل ایکٹ کروایا جا رہا ہے اور اس کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ کی کسی پراپرٹی کو نقصان پہنچا جائے گا آپ کی باڈی کو پہنچا جائے گا آپ سے انٹرسٹڈ جو پرسنس ہیں ان کو نقصان پہنچا جائے گا انڈرسٹینڈی تو یہ ہے یہ بھی کریمیرل انٹیمیڈیشن کے اندر فال کرتا ہے اس کے علاوہ ڈیسورنٹ سے فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا لینڈلورڈ ہے ذمہ دار ہے وہ دو تین بندوں کو گوہ میں مزارے اپنے پکڑتا ہے اور کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کام کریں بغیر اجرت کے میں نے آپ کو کوئی اجرت نہیں دینی اگر اجرت دیتا ہے تو پھر یہ لافل ایکٹ ہوتا ہے اس کا وہ بغیر اجرت کے مجبوری کو دھمکیاں دے کیونک سے کروا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ کا جو گھر ہے ان کو آگ لگا دوں گا یا آپ کو قتل کروا دیں گے یا آپ کو نقصان پہنچا دیں گے یا آپ کو جو ہے وہ اس کا کیونر آپ کو ڈی فیم کر دیں گے یہ دھمکیاں اس کو دی جا رہی ہیں تو یہ بھی کرمیرل ایڈیمیڈیشن کے اندر فال کرتی ہے انڈرسٹینڈی نیکس ڈیو سپنٹس ہمارے پاس ریلی امیت ٹو دو این ایکٹ وچ پرسن تھریٹر ایز لیگلی انٹائیٹر لیگلی انٹائیٹر اب ایک بندہ جو ہے کوئی لیگلی قانون کے مطابق کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ قانون کے مطابق وہ اس کا رائٹ ہے لیکن اس کو رائٹ ایکسرسائز کرنے سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے دھمکی لی جا رہی ہے کہ اگر تم نے یہ لیگل رائٹ ایکسرسائز کیا تو پھر دیکھ لیجئے گا تمہیں سنگین نتائج جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی کو آپ کی پرسن کو یا آپ کی راپورٹیشن کو بھگتنا پڑیں گے انڈرسٹائنڈ اس کی مثال آپ کی بھوک کے اندر لکھی ہوئی ہے مثلا کہ اے جو ہے وہ بی کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ میرے خلاف کوئی دعویٰ کیا تو میں جناب والا آپ کے آپ نے کو اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائز کیا تو میں آپ کے گھر کو آگے لگا دوں گا تو پھر ہی بھی اسٹوینٹس یہ ہے یہ امیٹ ٹوڈو کے عزمرے میں آتی ہے کیونکہ اس کا لیگر رائٹ ہے کہ اگر اس کا پورائٹ انفرنج ہوا ہے تو وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کر سکتا ہے انڈرسٹائنڈی تو پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا روکا بھی جا رہا ہے اور ساتھ جو ہے وہ نتائج بھی دیے جا رہے ہیں اس کو تو یہ اس کی ایک ملترین مثال ہے پھر یہ اس پرس جو ہے وابڈہ تھارٹی گاتی ہیں میٹر جو ہے وہ کہیں پہ بجلی چوری ہوتی ہے سو وہ اس بجلی چوری کو روکنا چاہتے ہیں انڈرسٹائنڈی امیٹ ٹوڈو وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پہ لائٹ جو ہے وہ تھٹ کی جا رہی ہے یہ لیکٹر سٹی جو ہے وہ تھٹ ہو رہی ہے وہ جا کے جو ہے وہ فیکٹری کی یا کسی بھی میل کی کسی بھی کارخانہ کی لائٹ کو جو ہے وہ کٹ آف کرنا چاہتے ہیں ڈسکونیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو یہ رائٹ ایکسرسائیز کرنے سے روکا جا رہا ہے اور ان کو شدید نتائز کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ نے جو ہے بیلی ڈسکونیکٹ کی تو سیکٹری کے ورکر جو ہیں وہ یہاں پہ آپ کی درگت بنا دیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کو مار دیں گے زخمی کر دیں گے قتل کر دیں گے آپ کی گاریوں کو آگے لگا دیں گے اگر آپ نے یہ جو آپ کا لیگل رائٹ ہے کہ ڈسکونیکٹ کرنا ڈیو ٹھیکٹ آف الیکٹرسیٹی اگر آپ نے یہ اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائیز کیا یا آپ نے یہ پاور ایکسرسائیز کی تو پھر آپ کو یہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ دی ایس پرینٹ جو ہے وہ کریمینل انٹیمینیشن میں فال کرتا ہے اس کے نور دی ایس پرینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک کیس نام موجود ہے وہ ہے جی دو ہزار نو پی سی آر ایل جے فور زیرو نائن کراچی دو ہزار نو پی سی آر ایل جے دو ہزار نو ہے جی پی سی آر ایل جے فور زیرو نائن کراچی فور زیرو نائن کراچی یہ بھی ڈیو سپرینٹس جو ہے بڑا امپورٹنٹ کی اصلاح ہے اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے یہاں اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ایک لیڈی جو ہے ایک گرد جو ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ جو اس کے کوئی جو محلہ دار ہیں اس کو اگڈکٹ کرتے ہیں اس کو کرنپ کرتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں وہاں بھی لے جا کے جناب والا وہ اس کو ایک وائٹ سٹامپ پیپر انہیں سٹامپ پیپر کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کوئی تحرین نہیں لکھی ہوئی اس کے اوپر اس کے سائن کو اٹھے کروا لیتے ہیں اور اس کو یہ تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر تو نے یہ اپنے بھائیوں کو بہنوں کو یا اپنی فیملی کو یہ بات بتائی تو آپ کو شدید نتائج جو ہے وہ بڑھتنا پڑھیں گے انڈرسٹینڈی وہ کیا کرتی ہے کہ دو تی دن خموش رہتی ہے اور دو تی دن کے بعد جو ہے وہ اس کو اس معاملے کو جو ہے وہ اپنی مدر کو اپنے ماموں کو اور اپنے قزن کو یہ بات بتا دیتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے اب اس ان کے اوپر جو ہے وہ اس جن پانچ سو چھے کی ایف آئی آر ہو جاتی ہے سو یہ ایف آئی آر ہوئی کیوں ایف آئی آر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ایک تو جو ہے وہ اس سے انڈ آفولیکٹ کروایا گیا انڈرسٹینڈی کیا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس سے جو ہے وہ سٹام پیپر کے اوپر جو ہے اس کے انگوٹھوں کے نشان لگوال لے جاتے ہیں دوسرا جو ہے اس کو اپنا لیگل رائٹ ایکسرسائل کرنے سے رکا جا رہا ہے کہ اگر تم نے گھر والوں کو بتایا یا عام الفاظ میں سامل اگر تم نے پولیس کو بتایا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا تمہاری پرسن تمہاری پرپرٹی تمہاری ریپرٹیشن کو بری طرح جو ہے وہ ڈیمج کر دیا جائے گا حالانکہ اس کا یہ رائٹ ہے کہ اگر کسی کو کے ساتھ کوئی اس طرح کا کا کوئی آنگا فلیٹ کرتا ہے تو وہ اس کو ہائلائٹ کرے گی اس کا رائٹ ہے تو یہ اس کو اس کے رائٹس ایکسرسائل کرنے سے جو ہے وہ اس کو رکا گیا اس کو دھمکیاں دی گئیں تو اس وجہ سے ہے جیسرنٹ پانسو چھے کیا پیارد کے اوپر لوج کر دی گئی ایک سنٹینسو ہے اس کے نیچے یہ تحریر لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس تھریکٹ سے بچنے کے لیے اس کی اگزیکوشن سے بچنے کے لیے وہ کوئی کام ایسا کر دیتا ہے تو پھر یہ کرمینل انٹیمیڈیشن میں آتا ہے مسئلہ کہ جو بابدہ آثورٹیز جو ہے وہ فیکٹی کے باہر کھڑی ہیں پہ جو ہے وہ الیکٹر سیوٹی ڈسکونیکٹ کرنے کے لیے لیکن جو ان کو یہ تھریکٹ بھی آجا رہا ہے کہ اندر سے برکر آئیں گے اور آپ کو ماریں گے اور وہ اس تھریکٹ سے بچنے کے لیے چلے جاتے ہیں اے با مینز آف وائننگ دی اگزیکوشن آف سچ تھریکٹ وہ اس تھریکٹ سے بچنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو یہ پانسو چھے کے اندر اصوری پانسو تیر میں فال کرتا ہے کرمینل انٹیمیڈیشن کی دیفنیشن میں آتا ہے ٹھیک ہے سو ایک انسیپٹ اور آگیا ہے جیسٹرنٹس وہ ہے جیسٹرنٹس نائنٹین نائنٹی سکس نائنٹین سیونٹی سکس پی ایل دی ہے ٹھیک ہے جی انیس سو چھے تر پی ایل دی وائن ڈبل پور وائن ڈبل پور لہاب اوکے دی اور یہ ہے جی ریاض ماجد بنام سرکار ریاض ماجد بنام سرکار اوکے دی نائنٹین سیونٹی سکس والی ہے اس میں بڑا زبردست جو ہے وہ ایک کچھ حپٹ لکھا ہوا ہے انہوں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے انگلیشنوں لکھا ہے ویل ڈبل ای ڈبل ای ویل آئی ویل سی یو اچھا میں آپ کو دیکھ روں گا ٹھیک ہے ویل آئی ویل سی یو اچھا میں آپ کو دیکھ روں گا یہ بات کہنا اچھا میں آپ کو دیکھ روں گا اس پریسیڈنٹ کے حوالے سے اس پریسیڈنٹ میں دکھا ہوا ہے یہ دھمکی نہیں ہے یہ کریمیرل انٹیمیڈیشن میں فعال نہیں کرتی اچھا میں آپ کو دیکھ روں گا یہ دھمکی نہیں ہوتی یہ مجرمانہ دھمکی نہیں ہوتی یہ کریمیرل انٹیمیڈیشن نہیں ہوتی آپ کو دیکھنا چین کو دیکھنیشن نہیں کرتی